اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن رحمن اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک توفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت تھا سے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہائی قضبنات حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا غزبان آصفہ تو عرب کہے جاں بھوک سے مر رہا ہے جوہا پیاس سے مر رہا ہے آتشان تو رحمان کے وزن پر بہت مبادزہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ توفانی شان توفان وہ بھی اس میں ہے الرحمن وہ ہستی جس کی رحمت تھاٹے مارتے سمندر کے معنی دے علم القرآن علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر اتم ہے اس کی رحمت کی سم سے بڑی شان اس کا منظر اتم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے موقع میں فرمایا کہ کچھ نے جنت میں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا داری بات ہے بیان بیان کے درمیان ایک بے تکرفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی اللہ یتغمدنی ربی برحمتی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا عیم قرآن ہے ایک علم وہ ہے جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم میں ایک وائیڈ نالی رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے دیکھنے سب سے اونچ آئی ہو سب سے بڑھ آئی ہو خلق الانسان خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریئیشن کا کرائیمیس انسان ہے تخلیق کی مرات انسان ہے خلق طب یدیہ اپنے دونوں ہاتھ میں سے بنایا ہے جس میں عالم عمر و عالم خلق جمع ہو گئے علمہ البیان علمہ البیان جو صلاحیت ہے انسان کو دی ہے ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا ہیوان ناتق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے تاہیت بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھمپینسیز میں بھی ہے اور بھی ہیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر انیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویجن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفلمیشن جا رہی ہے وہ پر ڈیسائیفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریہ ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکس ہیں اس کے تو سپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض ہیوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بات ہیوانات وہ ہیں کہ دنے روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر آدھیری میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو آدھیری میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنہ کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یہ آپ کے گھوڑ سوال ان کو کچھ نہیں دیکھا کھلا سنا ہے دیکھنے دیکھنے سے آہت تہی کی گھوڑے نے سنی اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ الہدہ الہدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کترے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس نیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمان آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمان مرتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا تو جملے تین ہوئے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا تحضیمت اور تناسل کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی گئے ہیں چوتی تلاش کرو چوتی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوتِ بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھے اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ تو کس لیے نہیں منتی کہ اسے مکھییں ماری جائے اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی دلائیت کو وہ قلعہ استعمال کرتے ہو جو اچھا ارگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی جاتی ہے جو مگاگ کوئی ریڈر ہے بڑی اسی تکلیل کر سکتا ہے وہ بردنے باردنے پر مجوے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گھردنے کٹوا دے گی ریڈر بن جائے گی تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لگریاں اپنی بناو اس کے دریئے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق النسان علمہ البیان ان عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سکر لیتن قسط میں آ رہا ہے تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھیں اور سکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بات یہ ہے وَلَقَرْ يَسَّرْنُ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ الشمس وَالْقَمَعُ بِحُسْبَان الشمس وَالْقَمَعُ بِحُسْبَان یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہیں اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہے ہیں صفتہ پتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وَالْنَجْمُ وَالْشَجَرْ وَالْسَجُدَانُ نجم جو ہے ستارے سورج اور چاند کے مناتب سے تو اس کے لئے ستارے کی مفہوم ہے کہ نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں وَالْنَجْمُ وَالشَجَرْ وَالْسَجُدَانُ شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانُ وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانُ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھ سی ترازون جہاں اس سے مراد وہ ترازون نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کاؤسمک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجرام سمادیاں ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سقل ہے ان کی مختلف یہ سب یک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر قررے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بیلنس جب ذرا سا گربر ہوگا اور یہ قررے آپس میں ٹکڑا جائیں گے فاصلے بھی کہیں تو ہوتا ہے لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے درہ فاصلہ کم ہو گیا اس کا دوسرہ بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ کاؤسمک بیلنس ہے اللہ تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان دیکھو اس میزان میں استبازن میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بذیارتی کرو اقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان اقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان اور قائم رکھو وزن کو رسل کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے در کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تطغو نہ تخصر نہ کمی نہ زیارتی کہیں فاصلہ بڑھ لیا گا تم بھی خرابی کہیں فاصلہ کب ہو جائے گا تم بھی خرابی الارض وضعہ لیل انام والارض وضعہ لیل انام الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ترازو ہی براد ہے تو ٹھیک ہے اس لئے کوئی حرق نہیں ہے اگر براد نہیں جائے لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے الشمس والقمر بحسبان اب اس کے حوالے سے یہ گلیا کہ کوسماس کی بات ہو رہی ہے اس کوسماس کی بات کے بعد نیچے اترکے والارض وضعہ لیل انام تدریجن نیچے آ رہی ہے اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لیے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فیہا فاقیہت والنخل ذات الاکمان فیہا فاقیہت ان اس میں میرے ہیں والنخل اور خجوریں ہیں ذات الاکمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں الحبد العص والریحان والحبد العص اور اناج ہے جس کے ساتھ بچھ بھی ہوتا ہے والریحان اس کے دو ترجمے ہیں ایک تو یہ کہ اور خوشبو دار پھول بھی ہے یا یہ کہ اور دوسری غزائیں بھی ہیں عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکرہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قذبان سیزہ ہے تثنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آجے چل کر واضح ہو جائے گی وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خوشت مٹی سے وہ گارہ سنا ہوا گورہ سلسال من ہمائی مسنون اور جب وہ اتنا سوک گیا کہ کھنک نے لگا کالفخار جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کو کہ ہم اس سے پہلے پٹ چکے ہیں سورہ حجب میں ناری سموم لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ توہ جو ندر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو ندر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ایٹ تیمپلیٹر ہائیس وہاں ہوتا ہے وہ ہے مَارِجٍ مِّنْ نَارِ فَبِ اَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین و رب المغربین جو رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا یہ تسنیہ کی جو مناثمت سے یہاں پر مشرق ایز نغربین کا کہیں مشارق ابل مغارب ہے نبول مشارق ابل مغارب کہیں مشرق و مغرب ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب واحد کی حصے سے بھی درست درست تھے اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے نمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نے کسی وقت وہاں پر سورج نکل رہا ہے کبھی وہاں پر گلوب ہو رہا ہے تو مشارق ابل مغارب لیکن یہاں پر تثنیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو قذبان سیغہ ہے کسیہ کا مرج البحرین اس نے چلا دیئے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ ہائی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھشتے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر بہتے ہیں یہ ہیں گرم روئے چلتی ہیں تھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چلنا دریا سندھ کا پانی علیدہ نظر آرہا ہے اور دریا قابل کا علیدہ نظر آرہا ہے اور اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک سریعہ علیدہ نظر چل کے نظر آتے ہیں فَبِ اَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِ اَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَان يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَان اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور موگے بھی فَبِ اَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِ اَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَام وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَام اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوار منشآت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ کی طرح پہاڑی ہے چھوٹے چھوٹے اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھیں تو واقعی طرح پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت اور قدرتوں کا انکار کروگے تو قذبان سیزہ ہے قسمیہ کا جو بھی ہیں اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہیں باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا موں تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابعات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹنشلی سب فانی ہے اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم بکھا ہوتا ہے کل من علیہ فان اللہ باقی من کل فان اللہ ہی باقی ہے باقی تمہ فانی ہے تب ای آلائی ربکما تکذبان تب ای آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسلیہ کا جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کھاکا کرنا ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو واللہو ہوا الغنیل والتو والفقراء تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا فَلَا يُحِطُونَ بِشَيْن مِنِ الْمِهِ اللَّهِ بِمَاشَاءَ تو تمہاری کیفیت ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ ہر دن ایک ایک سغل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یہاں میرے رفضی کی اشارہ ہے اسی بات کی طرف تدبیر امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ قاضح ہے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ حکام کی تنفیذ ہوتی ہے پھر اس کی ریپورٹ ہے اس کو واپس جاتی ہے تو کلہ یومن ہوا فیشان وہ کوئی ایک یوں سمجھئے کہ کوئی سٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی بصروفیات کلہ یومن ہوا فیشان نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے فِي اَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي اَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تُكَذِّبَان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی محلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے عجلِ مسمع ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لِكُلِّ اُمَّتِ اِنْ اَجَلِ ہر امت کے لیے بھی ایک عجل ہے ہر ایک فرق کی عجل ہے وہ سب ہے لیکن انقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بولا دیں گے تم سے حساب کتاب لیں گے تم سے پوچھ بچ ہوگی تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے لَا مَعْشَ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْقَانِ لَا مَعْشَ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُونَ اگر تمہارے ادھر اشتتاعت ہے طاقت رکھتے ہو لَا تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے قداروں سے فَانْفُذُوا تو نکل جاؤ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ نہیں نکل سکوگے مگر اللہ تعالیٰ کی سر کے ساتھ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج تو کہا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جننات کے لئے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلتیں کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لئے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورا جیسے سولر سسٹم تک بھی ان کے رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے صاحب نے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل قائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کنالوں سے نکل بھالنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا سورہ نسا میں فَكَيْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَئِنَا بِكَا عَلَاهَا عَلَائِ شَهِدًا اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شک ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ من اقتاری سماوات والرد تمام آسمانوں اور زمین کس گراروں سے نکل بھالنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود عطا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند جس اس طرح کی کوئی بات ہے اگر سے عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا میرا گمان یہ ہے واللہ و عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اور کاریگریوں اور کم کی قدرتوں کا انکار کرو گے برسلو علیکم آشواغ من نار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَان برسلو علیکم آشواغ من نار تم پر پھیکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَنُحَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہوا وہ آگ جس میں دھوَا مِلَا ہوا فَلَا تَنتَصِرَان فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قذبان سیزہ ہے قسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتًا كَدِّهَان فَا اِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پھٹ جائے گا فَكَانَتْ وَرْدَتًا كَدِّهَانُ تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو ساف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جتنے چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے يَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَابِهِ اِنسٌ وَلَا جَان يَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَابِهِ اِنسُ وَلَا جَان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِلْا اِنسَانُ وَعْلَا نَفْسَهِ بَصِیْرَةِ چنانچہ کئی جگہ قرآنِ مجید میں نفشہ کھیچا گیا ہے میدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کی اندر ہر سال جب جو کلیئر کرتے ہیں سارانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالبین سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلوم ہیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْخَلُوا اَنْظَمْ بِهِ اِنسُنْ غَلَاجَانْ اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سسکتانے پکڑ کر ٹوس کرے گا اسے فبئی آلائے ربکما تکذبان فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے جسے مجرم گناہدار جھٹلاتے رہے ہیں توفون بینہا و بین حمیم آن توفون بینہا و بین حمیم آن اب وہ چکر نگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا حمیم آن کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان فبئی آلائے ربکما تکذبان فبئی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیغہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھرے ہونے سے درتا رہا لرزا اتستا رہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی ہیں اس کے لئے جو توجیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے نشرا ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لئے ہوں گی وہ علیدہ جنت ہے انسانوں کے لئے علیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے حساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مذاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لئے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لئے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لئے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لئے جو ہو سکتی ہیں مسررت اور سرور آمیز وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی ان کے تقاضے مختلف ہوں گے تو لیمان خواہ پر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لئے جنتیں فرہب کر دیں اللہ نے وہی تشلیہ تصیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے ہیں کب تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برطر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں میں ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے فبی ای آلائے ربکما تکذبان فبی ای آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے دواتا افنان دواتا افنان اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فبی ای آلائے ربکما تکذبان فبی ای آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دو دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے فیہما عینان تجریان فیہما عینان تجریان ان دونوں میں چشمے ہیں اب عینان ایک جنت میں ایک چشمہ ہے جو بہرہ آئے فبی ای آلائے ربکما تکذبان فبی ای آلائے ربکما تکذبان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھپنا ہوگے فیہما من کل فاقہت زوجان فیہما من کل فاقہت زوجان اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑیں فبی ای آلائے ربکما تکذبان فبی ای آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے متکئین علا فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان متکئین علا فرش بطائنها من استبرق وجنل جنتین دان اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشم کے اسطر ہوں گے گاڑے ریشم کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شہکہ ہوگا وجہا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے وجنل جنتین دان اور دونوں جو باب ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میرے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسُنْ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن کے لگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوگی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص دیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے جو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والیاں لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو چھوہ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ضائع بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوگی اور جو بردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لئے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوہ نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کے لئے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کے بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوہ ہوگا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے قَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ قَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گئے تو قَذِّبَان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے ہر جزاء الاحسان اللہ الاحسان ہر جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی میں جو جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں فَبِئَيْ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَيْ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کرو گئے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے وَبِنْدُونِهِمَا جَنَّتَان وَبِنْدُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت سی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہیں جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلندر نیکیوں والے ہیں بلندر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِلَا الْمُحَاجِرُونَ وَالْاَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ اِحْسَابِ تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہے سابقین وَمِنْ دُونِ حِمَا جَنَّتَانُ وَرُونَ دُونَ قُفَرِ عَوْدُ وَجَنَّتَيْهُونَ فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے مدہامتان مدہامتان بڑے گہرے سبزرن کی جنتیں ہوں گی سبزکاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرا سب سیائی ماہر سب اتنی گہرا سب ہو کہ سیائی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خاص پس مندر ہے فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیغہ ہے کسنیا کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے فَبِئِهِمَا عَيْنَانِنَ الضَّاخَتَانُ اس میں دو تشمعیں اُبلتے ہوئے فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَبِئَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو کذبان سیغہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے فَبِئِهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِئِهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ اس میں میوے ہیں خجوریں ہیں انار ہیں یہ یوں سمجھئے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص باہول تھا خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بیٹھ جاتے تھے وادیاں تو عملتی ہوئی پہاڑی کیونکہ ان چشمیں سے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے درندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کے وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی بائی گہرہ اور اسی کے اندر پھر جساؤں ہیں تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عدمی ذوق ہے وہ عدمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فیہما فاقحت و نخل و رمان اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجوریں ہیں فَبِعَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِعَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے فَبِعَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے حورم مقصورات فی الخیام حورم مقصورات فی الخیام اب یہاں حور کا لفظ آیا ہے پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ باقیہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حورم مقصورات فی الخیام اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ حور ہیں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی دائے بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں وَقَرْنَ خِي بُجُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْغَلْنَا تَبَرْجَلْ جَاہِلِيَةِ الْقُولَى وہ شامِ رحفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغیں خانہ بنتی ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک اللہ دعویٰ دعویٰ جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لئے عورتوں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لئے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی رہوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے کتاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے تکئین علی رفرف خضر وعبقرین حسان تکئین علی رفرف خضر وعبقرین حسان وہ تکئین لگائے بیٹھے ہوگے سر مسددوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت ہو اور قدرتوں کا انکار کروگے تو کذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے